ایک آدمی ایک بستی میں گیا دیکھا کہ آزان کا وقت ہو گیا کوئی نہیں وہ بیچارہ مسافر تھا انہوں نے کھڑے ہو کر آزان دیا اب آزان جو دیا تو گھر سے لوگ نکلے کون آدمی آزان دے دیا آزان دے دیا بولا آج تک ہملوں کی مسجد میں آزان نہیں دیا کوئی اس لیے کہ کوئی ہیئے نہیں ہے تو ہملوں کو نہیں آتا تو آدمی کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی بتائیے کہ اس مسجد میں آزان نہیں ہوتی ہے کوئی امام نہیں رکھا ہے تو گاؤں والے نے کہا کہ ہملوں کو فرصت نہیں ملتی ہے اور کوئی امام ہملوں کو اچھا ملتا بھی نہیں ہے تو آپ ہی رہ جائیے تو آدمی بولا کہ ہم رہیں گے لیکن ایک شرط ہے بولا کیا شرط ہے بولا شرط یہی ہے کہ تم لوگوں کو سب کو نماز پڑھنا ہوگا سب کو قرآن پڑھنا ہوگا دیندار والے آدمی تھے دائیدین کے دائی تھے تبلیغ والے آدمی تھے اور سوچے کہ کدیسی بہانے اس گاؤں کے اندر میں دین پیدا ہو جائے گا لوگ دین کے شہدائی ہو جائیں گے دائی ہو جائیں گے اور اس مسجد چمک اٹھے گا مدرسہ بھی بن جائے گا بولا ٹھیک لیکن یہ فجرمہ آزان دیئے ایک بھی آدمی نے مسجد میں نہیں آیا زہرمہ آزان دیئے ایک بھی آدمی نے آیا جب تین چار دن ہو گیا بولا رہے باب نہ کوئی بچہ پڑھنے آتا ہے نہ کوئی آدمی نماز پڑھنے آتا ہے تو بولا کہ گاؤں والے کو میٹنگ بٹھایا بولا کہ بابو ہم نہیں رہیں گے بولا کہ نہیں ہے بولا تم لوگ کوئی نمازیں نہیں پڑھنے آتے ہو نہ کوئی بچہ پڑھنے قرآن آتا ہے ہم یہاں کھا کر دال نوٹی کھائیں گے بولا اللہ تو تُوڑا کیوں گا 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 ہم راز نہیں کام کریں اتنی نماز پڑھا بولا کہ ہم لوگ نماز ہم لوگ کام کرتے آپ نماز پڑھئے پیسہ چاہیے ہم لوگ پیسہ دیں گے آپ کو ہم لوگ بدلہ نماز پڑھیں بولا ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا تھوڑے ہوتا کسی کے بدلے کوئی نماز پڑھ دے گا بولے بابو نہیں ہم نہیں رہیں گے تم لوگ تیار نہیں ہم نہیں رہیں گے تو ایک آدمی اٹھا بولا کہ حضرہ دیشا کی جانا ہی چاہتے ہیں بولا ہاں ہم نہیں رکھیں گے بولا ٹھیک آپ چلے جائیے گا لیکن آپ ہم کو نماز سکھا دیئے ہم کو نماز سکھا دیئے ہم پورے بستی والے کو لٹھی لے کے نماز سکھا دیں گے بولا ٹھیک ہے تم ہی سیکھ لو بولا کب آنا ہوگا بولیے بولا کہاں آوگے بولا چاہاں میرے گھر پہ آجے یہ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے صبح فجر کے بعد تم تیار رہنا ہم آ جائیں گے نماز سکھائیں گے تم کو صبح حضرت پہنچے تو دیکھے کہ یہ دروازہ و سراغ و سراغ سب نیپی پاپی کے برابر کر دل دیں گے نئی لنگی پہن کر کے ایک دم کرتا اورتا پہن ان کا فریس ہو کر کے بچارہ بیٹھا تو حضرت نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے بس بابو جس طریقے سے ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے پڑھنا جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی کرنا تو نوجوان بولا کہ ٹھیک ہے بولیے آپ جیسا بولیے کہ ہم ویسی کریں تو حضرت نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بھی بولیجی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مولی صاحب کہیں گے دیکھو بتمیزی مت کرو تو وہ کہی دیکھو بتمیزی مت کرو مولی صاحب گصہ آلی ایک تمہچہ مار کے اگرہ وہ ہوئی ایک تمہچہ ماری مولی صاحب اُلٹا لے گی اب حضرت کو گصہ آیا پکڑھیں وہ پکڑھا اس کا گردن وہ بھی پکڑھ کے مولی صاحب گردن اب اب وہ اس کو پٹک رہا وہ اس کو پٹک رہا تو جو نماز سکرات اس کی بیوی آنگن سے جھانک کے دیکھ رہی تھی وہ بولی کہ اللہ ہمرا معلوم نے جلل نماز اتنا بورو جی نہ تھے ہمیں دربا جا بورو بنا کر رکھ لانتے میں لوگوں جگ جمع ہو گئے لوگوں نے کہا بھئی نماز چھوڑا ہو انہوں لڑ رہے ہیں یہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں تو اس کی بیوی بولی نہیں لڑ رہے ہی نہیں مولی صاحب نماز سکھا ہوئی چھوڑا یہ کہ کلماند آدمی تھے وہ اللہ کے بندی یہ نماز نہیں ہے لڑ رہے ہیں مولی صاحب کا چہرہ نہیں دیکھ رہا سرخ ہو گیا لال ہو گیا چھوڑا ہو دونوں کو الگ کیا ہو جو نماز کی گرحت بورا کہ ملجا پہلے نے بلا کہ نماز اتنا تکرمبا جی روزہ کا حکم زمین پر آیا روزہ کا حکم کہاں پر آیا حج کا حکم کہاں پر آیا قال اس بولی 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 زمین پر آیا قرآن کہاں نازل ہوا بولیا نا سہی آرے زمین پر نازل ہوا کہاؤں بولو نا بھئی زمین پر نازل ہوا لیکن کربان جاؤ جب نماز کی باری آئی اللہ دبارق و تعالی نے اپنے محبوب کو عرش پہ بولایا اور نماز کا تحفہ دیا یہ نماز کو حلقے میں مدلو نو جوانو ہم اپنی ماں بینوں سے کہنا چاہتے ہیں میری ماں بینوں کام چھوٹے تو چھوڑ دینا کام چھوٹے تو چھوڑ دینا لیکن خدا کے واسطے نمازوں کو قضا نہ کرنا میری ماں بینوں حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی یہ نماز قبر میں بھی تمہاری حفاظت کرے گی یہ نماز حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تمہاری حفاظت کرے گی اور یہ نماز تمہیں جنت کی اندر میں داخل کرے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا کامیں اتنا ہے نا ٹائم نہیں ہے اچھا پیشاپ کرنے کے لئے ٹائم ہے اچھا پیشاپ لگ جائے اگر تو آدمی ایسے پکر کر اے بھائیہ پیشاپ لگ لہو تو آدمی کہی پیشاپ کرو بھائیہ پیشاپ کرنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں آئے تو ٹائم پیشاپ کرنے کا نکال لیتے ہو پکھانا لگ جائے پکھانے کا ٹائم نکل جاتے ہو پھیکٹری اگر لگ جائے تو اس کو بھجانے کے لئے گب 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 اس کو بھرنے کے لئے ٹائم نکال لیتے ہو نین آئے تو سونے کے لئے ٹائم نکال لیتے ہو گھر کا ہر کام کرنے کے لئے ٹائم نکال لیتے ہو بیوی بال بچے کی پرورش کرنے کے لئے ٹائم نکال لیتے ہو وہ رب جس نے پیدا کیا ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اس کے لئے دس منٹ نہیں نکال سکتے اس کے لئے ٹائم نہیں یہ افسوس ہے کہ نہیں بھائی افسوس ہے کہ نہیں چوبیس گھنٹہ اللہ نے چوبیس گھنٹہ دیا دین اور رات ملا کر چوبیس گھنٹہ ہے اب اس چوبیس گھنٹے کے اندر میں کیا یہ گھنٹا یہ گھنٹا ہم اللہ کے لئے نہیں نکال سکتے یہ گھنٹا ہم اللہ کے اے بیٹا کہاں جا رہا ہے ہاں نہیں جانے دیئے ہی لگا ہے ہاں اے بیٹا ادھر دیکھو اے لگا ہے ایک جی کے تقلیقے دیکھ نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بلہ ہائی ہم گل بیٹھو بیٹھ گیا دس منٹ کار پھر کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بلہ بہت جورس لاکلوس ہوا ہم نے کہا بیٹھو وہ بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد میری تقریق ختم ہو گئی دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو میری نظر پڑ گئی تو ہم نے کہا بیٹا جو بولینج وہ تو ہم کلیکنن جو ہے بولے کی کرل جو جے کرل جے جلالی ہے بھیکلی سمجھ جامعے کی صورت دیش آہا تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے نوجوان ٹائم نکالو وہ اللہ جس نے چوبیس گھنٹا دیا تیز گھنٹا تم اپنا کام کرو ایک گھنٹا ایک گھنٹا اللہ کے لئے نکالو ایک گھنٹا اللہ کے نکالو وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا وہ اللہ جس نے آسمان کا سامیانہ لگایا وہ اللہ جو عزت کی روٹی کھلا رہا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ہماری سانسیں چل رہی ہے وہ اللہ جس نے اتنی حسین زندگی دی ہے قربان جاؤ اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے یہ کم ہے کم از کم چوبیس گھنٹا میں ایک گھنٹا نکالو انشاءاللہ نکالیں گے کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ آہا ماشاءاللہ یا اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام قبولیت کی گھڑی ہے ہمارے بچوں کے دلوں کو بدل دے ہماری ماں بہنوں کے دلوں کو بدل دے یہ اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے نماز کے بولو نہ کاج آچھے کاج کے بولو ہمار نماز آچھے نماز کے بولو نہ کاج آچھے کاج کے بولو ہمار نماز آچھے نماز کو یہ مت بولو کہ میرا کام ہے کام کو یہ بولو کہ پہلے میرا نماز ہے پہلے نماز پھر کام ایک آدمی کا مسجد کے بغر میں ایک آدمی کا گھر تھا بھینس والے گا وہ بھینس پالتا تھا تو امام صاحب نے ایک دن بولا گے بولا کہ اللہ کے بندہ بھینس کے پیچھے اپنی زندگی گزار دے گا کیا نماز اماز پڑھے گا کہ نہیں بولا حضرت کیا کریں آپ تو جانتے پندرہ بیس بھینس ہے میرے پاس اور انہی کی پیچھے میرا وقت گزر جاتا ہے ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندہ کتنی بھینسے دودھ دیتی ہے بولا پانچ چھ بھینسے دودھ دیتی ہے پہلے تو زیادہ دیتی تھی اب بہت کم دودھ دے رہا ہے دے رہی ہے تو امام صاحب نے کہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو گے نا تو یہ بھینسے زیادہ دودھ دے گی بولا کی بولی جا بولا ہم صحیح بولی نماز پڑھا تھے بھینس خوب دودھ دیتو بولا ٹھیک ہے کل سے پڑھو فجر کی ازان پانچ بجے ہوتی تھی چارے بجے مسجد پہنچ گیا ازان ہوئی نماز پڑھ کر کے جیسے ہی وہ گھر پہنچا دیکھا ہے کہ وہ بھینسے مر گئی بولے یا اللہ یہ کی بھی لی اکنیت نماز شروع کر لانا میں بھاگا بھاگا امام صاحب کے پاس گیا بولا امام صاحب گزب ہو گیا بولا کیا ہوا بولا دیکھا ابھی فجر پڑھے وہ بھینس مر گئی تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم گھبر آگئے بولا نہیں گھبر آئے بولا جا سبر کر وہ چلا آیا زہر کی ازان ہوئی برا ڈڑھتے ڈڑھتے مسجد گیا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے بہت مشکل سے اور جو زہر کی نماز پڑھا از زہر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا تو حقیقت میں وہ دوسری بھینس بھی مر گئے بولی باپ یہ دین رات میں لائے پانچ ٹی مانگ نماز پانچ بھینس چلو ہی تھی بہت ملائے بھینس کا بچہ چلا رہا تھا اس بھینس کا بچہ ہم لوگ پررو بولتے ہیں چلا رہا تھا چلا رہا تھا ماں مر گئی چلا رہا تھا بہت چھوپ کرانے سانی دیرا پانی دیرا وہ چھوپ ہی نہیں ہورا بچہ بہت زیادہ کانویے بہت زیادہ ترلیہ نماز نہیں پڑھو ہمیں دیئے رکعت نفل پڑھو نماز کے بولو نماز آچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے جب لوٹنے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب رکھ جائیے تحفہ لیتے جائیے اور وہاں سے تحفہ ملا پچاس وقت کی نماز کہا وقت کی نماز ملا بولے اللہ کے رسول لے کر آ رہے تھے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملا کہا کہ پچاس وقت کی نماز کہا کہ یا اللہ جائیے کم کروائیے یا رسول اللہ کم کروائیے میری امت کی وہ پر میں دو وقت کی نماز فرض تھی فجر اور اثر پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی یہ پچاس وقت کی نماز آپ کی امت کہاں سے پڑھ پائے گی اس کو کم کروائیے اللہ کے رسول گئے یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی تو اللہ نے کہا میرے محبوب پانچ وقت کی نماز کم ہو گئی پھر آئے بھائی کتنی رہ گئی پانچ کم ہو گئی کتنی رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی کم ہوئی بولے پانچ بولے پھر جائیے پھر گئے اللہ نے پھر پانچ کم کیا کتنی رہی پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی بولے پانچ بولے پھر جائیے نو بار گئے کئے بار گئے بولیے نو بار گئے نو بار گئے پہنٹالیس وقت کی نماز کم ہو گئی کتنی رہ گئی پانچ رہ گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی بولے پانچ رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار اور جائیے اچھا یہ نماز نہیں پڑھی ہی وہ سوچتے ہی تھی بہت اچھا رہے لیتی ایک بار آر چلو گئے لیت نہیں تو نماز اگ جھمیلہ نہیں رہی لیتی موتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا اللہ کے پاس نماز کم کرانے کے لیے مجھے شرم آتی ہے قربان جاؤ اللہ نے اعلان فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو کو سن لیا ہے آپ کی بات چیت کو میں نے سن لیا ہے میرا قول پکا ہے میرا فرمان پکا ہے میرے محبوب میں نے پچاس وقت کی نماز آپ کو دیا ہے کم ہو کر پانچ وقت کی نماز رہ گئی ہے آپ کی امت میرا بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا ہم اسے پچاس وقت نماز پہنے کا سواب آتا تھا